بھائی سارے بھائی این رام رام نمسکار میرا نام سنیل سرما ہے گاؤں سالون کرنال سے ویسے جادہ لمبی بات تو کیا کہو ہے کہ وہ ایک ہی بات سمجھ مائی ہے کہ جو یہ تنتر ہے نا یہ جو ویبستہ ہے یہ لگ دس سے بارہ سال پہلے سمجھ آئی تھی راجیو دکشی جی کو سنکا لیکن کوئی بڑا پریورتن کا کوئی آدھار دیکھ نہیں رہا تھا تو اپنے اس طرح پہ جیسے کوئی آئی روید پہ کام کر رہا تو کوئی کیسے کام کر رہا کوئی گو پہ کام کر رہا کوئی گوشاڑا کھول رہا اسی طریقے کے طرح جائے بھی کھیتی پہ کام کر رہا تھا اب جو دراتل بنہا ہے اس فرجی مہا ڈیشماری کے سمجھ میں اور ایک یہ جو بوال اٹھا ہے اور ایک یہ جو واتون بنہا ہے یہ ایک نئی پریورتنی اور نئی لڑائی کی شروعات کر رہا ہے کیونکہ اس میں جو میری سمجھ آیا وہ یہی ہے یا تو آپ کر لو نہ مر لو ٹھکو آگا ہے اگر لڑ لیں گے تو پکا بچ جائیں گے سارے بھائی جیتنے بیٹھے ساماج نمجھے یا بین جی کہہ رہی تھی نکہ ہم تو جگان کا کام کر رہے نہیں یہ سوک اون رہے ہیں ایسا جا کے تو رہے ہیں لیکن بسورے فرق ہے وہ جو کہا ہے نہیں اس میں چین آل ایک فائیان تھا اور دن میں بھی لالٹین جڑایا گے گو میں آگر دا اس تا کوئی پوسدر تو پاگل ہے دن میں لالٹین جڑا رہا نو بلرے سوئے پڑے جگاؤں انہیں اگ جگاؤں ہے کیس طرح نوگہ اس طرح بین جگہ رہی نوگہ موکہ چکا لہ رہے پڑے لکھے بڑھ کا نیو نہیں سمجھ مان دی کہ یہ موکہ چکایا کاربندہ اکسائیڈ بیتر دے ہوئے گا اولٹا پیلو گے تھا تو اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتوں تا شروع ہو گئے اور جب گوڈ ویشہ کی طرف جاویں گے تو ہم یہ پتا چلے گا کہ ہماری اوقات کیا ہے اور اگر ہم ناک کے بچنا ہے تو کیا کر سکے نہ تو ہمارے پسوہ کے بیج رہے ہمارے وہ مارکٹ کے ہیں نہ ہماری کھتی کے بیج رہے اور اب تو تیس پرشنڈ نپونسک سماد ہو لیا ہماری سرکار کی ریپورٹ کہہ رہی ہے تو وہ بھی آئی وی ایف میں کمپنیاں کی بھی جا گئے اس تا بڑی گراوٹ کی کوئی بات نہیں بس اس پہ بدلاؤ کا کام ہے اس پہ جلہ گل آگے پڑے ہیں جنتہ سرکار مورچہ جنتہ ہی سرکار اگر آپ لوگوں نے جیسے بھی ٹائم ملے شام کو یا جس سے میں بھی کل رویوار ہے ویسے بھی تو ایک لیکچر سنو راجیو جی کا وٹیو ایکس پوزڈ بائی راجیو دکشن وہ جو لیکچر ہے نا یہ جو چل رہا ہے اس کا مطلب ایسے بتا دے گا جیسے وہ چیسے کے پار دکھتا ہے نا یہ جو یود چل رہا ہے یوکرین کا روس کا اس سے پہلے جتنے بھی سیریا وغیرہ کا ایران ایراک کا وہ سارا جو کھیل چل رہا ہے اس میں ایسے دکھے گا جیسے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اور کب دکھے گا وہ لیکچر انیس سو چرانوے کا ہے لیکن آج کی پرستیتی بتا رہا ہے وہ اور ہم کیسے پھچے ہوئے یہ سبسیڈیاں کیسے بڑھ رہی کیسے گھٹ رہی ڈیزل پیٹرول کے ریٹ اور گیس کے ریٹ اور یہ کیوں ہو رہے یوریاس کا سبسیڈی کا ختم ہونا ڈی اے پی پہ سبسیڈی ختم ہوگے مہنگا ہونا یہ ساری چیزیں اتنی سرل طریقے سے آپ کو سمجھ آئیں گے آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے کیونکہ جب ہم کسی دوسرے کو بتائیں گے تو تب ہی بتا پائیں گے جب اپنی اچھے سے جانگاری ہوگی